بسم اللہ الرحمن الرحیم مگر انسان چاہتا ہے کہ آئندہ بھی خود سری کرتا چلا جائے پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا سو جب آنکھیں چندھیا جائیں اور چاند گہنا جائے اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں اس دن انسان کہے گا کہ کہاں ہے بھاگنے کی جگہ کہیں نہیں کوئی جائے پنا نہیں اس روز تمہارے پروردگار ہی کے پاس تمہیں جا ٹھیرنا ہے اس دن انسان کو جو عمل اس نے آگے بھیجے اور جو پیچھے چھوڑے ہوں گے سب بتا دیے جائیں گے بلکہ انسان آپ اپنا گواہ ہے اگرچہ عذر و معذرت کرتا رہے اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی کے پڑھنے کے لیے اپنی زبان کو تیز تیز حرکت نہ دیا کرو کہ اس کو جلد سیکھ لو اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمہ ہے سو جب ہم اسے پڑھا کریں تو تم اس کو سنا کرو اور پھر اسی طرح پڑھا کرو پھر اس کے معانی کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے مگر لوگو تم دنیا کو دوست رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑے دیتے ہو اس روز بعض چہرے رونکدار ہوں گے اپنے پروردگار کی طرف نظر کیے ہوئے ہوں گے اور بہت سے چہرے اس دن اداس ہوں گے خیال کریں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ معاملہ کیا جائے گا ہاں جب جان گلے تک پہنچ جائے اور لوگ کہنے لگیں اس وقت کون جھاڑ پھونک کرنے والا ہے اور اس جہاں بلب نے سمجھا کہ اب جدائی کا وقت ہے اور پنڈلی سے پنڈلی لپڑ جائے اس دن تجھ کو اپنے پروردگار کی طرف کھچے چلے چلنا ہے پھر ایسے مغرور نے نہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا جانا اور نہ نماز پڑھی لیکن جھٹلایا اور مو پھیر لیا پھر اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا چل دیا خرابی ہے تیری خرابی پر خرابی ہے پھر خرابی ہے تیری خرابی پر خرابی ہے کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا کیا وہ منی کا جو ٹپکائی جاتی ہے ایک قطرہ نہ تھا پھر لو تھڑا ہوا پھر اللہ نے اس کو بنایا سو اس کے آزا کو درست کیا پھر اس کی دو قسمیں بنائیں مرد اور قورت کیا اس کو اس بات پر قدرت نہیں کہ مردوں کو زندہ کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو ساٹھ ایک سو اکسٹھ اور ایک سو باسٹھ کا ترزمہ اور تصویر پڑیں گے اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا اعوذ باللہ من الشیعید قون الرجیم اِلَّا الَّذِينَ تَعْبُوا وَأَسْلَقُوا وَبَيَّنُوا فَأُلَائِكَ أَتُوبُوا عَلَيْهِمْ وَأَنَتْتَوَّابُ الْرَّحِيمِ اِلَّا الَّذِينَ تَعْبُوا اِلَّا مَقْدَرْ وہ لوگ جو اللہ دینہ جو تابو توبہ کر لیں وَأَسْلَقُوا اور اپنی اصلاح کر لیں فَأُلَائِكَ أَتُوبُوا عَلَيْهِمْ تو ایسے لوگوں کی میں توبہ قبول کرتا ہوں البتہ جو لوگ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں اور ظاہر کر لیں جو اب تک شفاتے رہے ہیں تو ایسے لوگوں کی میں توبہ قبول کرتا ہوں وَأَنَتَوَّابُ الرَّحِيمُ وَأَنَا اور میں اتبوہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہوں الرحیم ہمیشہ رحم فرمانے والا ہوں اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہوں البتہ جو لوگ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں اور ظاہر کر لیں جو اب تک شفاتے رہیں تو ایسے لوگوں کی توبہ میں قبول کرتا ہوں اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا ہمیشہ سہم فرمانے والا ہوں پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ جو بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں ان چیزوں کو ہم نے ناظر کی روشن دلیلوں اور ہدایت سے اس کے بعد بھی کہ ہم نے کول کر بیان کر دی انہیں لوگوں کے واسطے اپنی کتار میں یہ وہ لوگ ہیں کہ دور کرتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اور لانت کرتے ہیں انہیں لانت کرنے والے جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے برے علماء کا ذکر کیا تھا جو اپنے دنیاوی فائدہ کے لیے نبی پاک علیہ السلام کے کمارات کو حق کو اسلام کے سلطہ علیمات کو چھپا لے دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکامات کو اپنی خواہشوں اور اپنی دنیاوی فائدوں سے مطابق توڑ مور کر بیان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ اشارت فرمایٰ کے بارے میں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ دور کرتا ہے انہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمہ سے اور لانت کرتے ہیں انہیں لانت کرنے والے اب جو آیت آج ہم نے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو اس سے اس رضا سے بری کر رہا ہے استثناء دے رہا ہے کہ جو لوگ ایک وہ جو اس ایسے برے فعل سے توبہ کر کے ایمان لے یہودیوں میں سے اور اپنی اصلاح کر لے یعنی جو وہ برے کرتود کرتے ہیں کہ دین کے حکامات کو چھپا لیتے ہیں تاکہ لوگ اپنا دنیاوی فیدہ آسل کر لیں تو اگر جو ان میں سے اپنی اصلاح کر لیں تو بیانو اور جو آپ تاک انہوں نے دین کے حکامات چھپائیں ان کو ظاہر کر لیں لوگوں کے سامنے معافی ماننے توبہ کر لیں ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا کہ تو ایسے لوگوں کی توبہ میں قبول کرتا ہوں اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا ہمیشہ رہا فرمانے والا ہوں یعنی میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے جب بھی بندہ مجھ سے توبہ کرتا ہے تو میں اس کی توبہ ضرور قبول کرتا ہوں اور ہمیشہ میں رحم بھی فرمانے والا ہوں بندوں میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ سے میرے رحم کی بھیگ نہ مانگیں مجھ سے میرے رحم کا سوال نہ کریں لیکن میری ذات ایسی ہے کہ میں ہمیشہ ہر حال میں رحم کرتا ہوں ٹھیک ہے تو حق کو چھپانا اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کے کمالات کو چھپانا چاہیے یہودی ہوں یا مسلمان ہوں یہ بہت بڑا ان کا جرم ہے لیکن جو آدمی توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یہ کچھ خبری دے رہا ہے کہ میں توبہ بھی قبول کرتا ہوں کیونکہ میں ہوں ہی بہت توبہ قبول کرنا ہوں اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہوں تو ایسا جرم بھی قابل معافی ہے کہ بندہ توبہ کر لے اپنی اصلاح کر لے اور جو احکامات اس نے چھپائے ہیں ان کو ظاہر کر لے تو آج بھی اللہ تعالیٰ نے ان الرحمہ کے لیے بھی چاہیے ہوگی ہیں مسلمان توبہ کے دورات کھلا رکھا ہے کہ جو دین کے بعد احکامات کو چھپاتے ہیں کیونکہ وہ ان کے مسئلہ کی فائدے یا ان کے ذاتی فائدے مالی فائدے کے خلاف ہوتے ہیں تو اگر وہ توبہ قبول کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوشکبری دے رہا ہے کہ میں بہت توبہ قبول کرتا ہوں ہمیشہ رحم کرنے والا میں ہوں اس لیے میں ان کی توبہ بھی قبول کرنوں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اگلی اس آیت میں جو آیت نمبر 161 ہے بیان فرمایا ان اللہذین کفروا وماتوا وہم کفار وہم کفار اولائک علیہم لعنت اللہ والملائکت والناس اجمعین ان اللہذین بے شک وہ لوگ جو کافروا جنہوں نے کفر اختیار کیا وماتوا اور اس حال میں مرے وہم کفار farklı وہ کافر تھے اولائے کا یہی وہ لوگ ہیں علیہم لعنت اللہ جن پر اللہ کی لعنت ہے والملائکت فرشتوں کی والناس اجمعین اور سب لوگوں کی بے شاکتے لوگوں نے کفر اختیار کیا اور اس حال میں مارے کے مقافر تھے یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے فرسنوں کی اور سب لوگ پچھلی آیت نمبر 169 میں اللہ نے فرمایتا ہے یَلْأَنْهُمُ اللَّهِنُونَ اللہ آئیتا یَلْأَنْهُمُ اللَّهُ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اور لعنت کرتے ہیں انہیں لعنت کرنے والے تو لعنت کرنے والے سے کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت چھوڑ تار ابلی 101 نمبر آیت میں یہ بیان کر دیا یہی وہ لوگ ہیں جن پر لعنت ہے اللہ کی فرشتوں کی اور سب لوگوں کی اس کا مطلب ہے لعنت کرنے والوں سے مراد یہ ہے کہ فرشتے بھی اس پر یعنی فرشتے اور تمام لوگوں کی لعنت جو آپ پر چلنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب لعنت کا مستقل لوگوں کو پرار دیا اسی آیت میں اللہ نے بیان کرنا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ایک کوفر کیا کوفر اختیار کیا اور اسی حال میں مرے کہ وہ کافر بھی تھے یعنی جو جان بوجھ کر کوفر اختیار کرے تو پھر ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور فرشتوں کی بھی اور سب لوگوں کی یہ بھی حصل میں آئے یہودیوں کے لئے ہے کہ جو جان بوجھ کر آپ کو چھپا ہے جو جان بوجھ کر ہمارے معبود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات آپ کے اصاف آپ کی نشانیوں کو چھپا ہے جان بوجھ کر دین کے احکامات پر عمل نہ کرے اپنے مالی فیدے کے لئے ذاتی فیدے کے لئے مسلقی فیدے کے لئے اپنے گروہی فیدے کے لئے ٹھیک ہے اور اسی حالت میں پھر اس کی موت بھی ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو سخت وعید دلا رہا ہے کہ یہ لوگ ہیں جن پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی اور صرف یہ نہیں ہے فرمایا ہے خالدین فیہا اگلی آیت میں خالدین فیہا لَا يُقَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَضَابُ وَلَا هُمْ يُنزَرُونَ خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں یعنی جنم میں لَا يُقَفَّفُ نَا حَلْقَ کیا جائے گا عَنْهُمُ الْعَضَابُ ان سے عَضَابُ وَلَا هُمْ يُنزَرُونَ اور نَا انہیں مُولَد دی جائے گی ہمیشہ اس میں رہیں گے نَا حَلْقَ کیا جائے گا ان سے عَضَاب اور نَا انہیں مُولَد دی جائے گی یعنی جو کافر ہو کر مرے جان بوجھ کر جنہوں نے یہ اپنے کرتوچوں کو چھپایا ہے ہمارے مابود کے اوصاب جو ان کی کتابوں میں ذکر کیے گئے ان کو چھپایا دین کے حکامات کو چھپایا دین کے حکامات کو لوگوں سامنے جو ہے نا جوٹ موڑ ملا کر بیان کیا توڑ موڑ کر بیان کیا ٹھیک ہے تو پھر ان کی صدا کیا ہے کہ وہ ہمیشہ جنہوں میں بھی رہیں گے اور دوسری بھائی ہے کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ جنہوں میں گئے ٹھیک ہے تو ان سے عذاب الکا ہوگا جس طرح کہ وہ یہودی کہتے تھے کہ نَا خُنَاب نَا اللَّهِ وَا خِبَّا کہ ہم بیش اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے مابوب ہیں اور ایک جگہ پہ ان کا یہ کول بھی نکل کیے گئے بلکہ کئی جگہوں پہ وَقَالُوا لَن تَمَسْنَا نَارُ إِلَّا يَا مَمَعْدُودَ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جنہوں کی آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن یعنی چند دن ہی ہمیں جنہوں کی آگ چھوئے گی چند دن کے بعد عذاب ہم سے اٹھا لیے جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے بڑے سختی سے ان کے جھوٹے دعوے کو رد کر دیا کہ اگر وہ میرے مابوب پر ایمان نہیں لائیں گے اگر ان کے اعصاف کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کریں گے اپنے لوگوں یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ تو وہ نبی ہیں جن کا ذکر ہماری کتابوں میں آیا ہے اگر دین کے حکمات کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا نہیں چھوڑیں گے تو پھر کیا ہوگا وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے جنوں میں کچھ دن لینا ہے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ذرا بار بھی عذاب ان سے الکا یا کم ان کے لیے نہیں کیا جائے گا تو جو بھی دین کے حکمات کو چھپاتا ہے یہ اس کے لیے بہت بڑی وعید ہیں وہ جو بھی مسلمان و یہودیوں اس نے جنوں میں ہمیشہ رہنا ہے ٹھیک ہے دین کے حکمات کو چھپانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دین کو چھپا رہے ہیں دین کو چھپانا دین سے دشنی مترادف ہے اور اسلام سے دشمنی ڈائریکٹ اللہ سے دشمنی ہے اور جو پھر اللہ کا دشمن ہو اس نے ہمیشہ جنوں میں رہنا ہے پھر اس پر عذاب بھی نہیں کم کیا جائے گا ٹھیک ہے وَلَا هم يُنظرون اور نہ ہونے مولد دی جائے گی ٹھیک ہے ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ نے مولد بھی نہیں دی ہے دنیا میں ٹھیک ہے ان کے برے عمال کے سبب اللہ تعالیٰ کی پکڑ ان پر سخت سے سخت ہوتی رہی ہے وہ لوگ دنیا میں بھی زلیل ہوتے رہے اور آخرت میں بھی زلیل ہوتے رہے تو آپ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جب تا یہودی یہ دکھے بازی کی رویز رکھی ہے یہ لوگ دنیا میں زلیل ہی ہوئے ہیں اور انہوں نے عزت نہیں کمائی ہے ٹھیک ہے تو اب جو ہے جب قوم سے دین سے وفادار نہیں ہوئے انہوں نے زلطی حاصل کی کی کہ اب یہ ہے کہ وہ اپنی قوم سے تو مخلص ہیں دین سے وفادار نہیں ہیں تو پھر بھی تھوڑے ہونے کے باوجود بھی دنیا پر ان کا ایک ہولڈ ہے لیکن ہم مسلمان نہ اپنی قوم سے وفادار ہے نہ دین سے وفادار ہے تو تعداد میں ہمارا دین جو ہے دنیا کا دوسرا یا تیسرا بڑا دین ہے اس سے فالوہ اتنے ہیں نہ دین سے وفادار نہ اپنے لوگوں سے وفادار تو پھر یہ ہونا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور انہیں ملک بھی نہیں دی جائے تو یہ سارا اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر ایک سو ساٹھ میں تو استثناء دیا ان لوگوں کو یعنی کچھ سبری بھی دی گئے جو ان میں سے توبہ کر لیتا ہے ایسے اپنے برے کاموں سے اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے جو احکامات وہ چھپاتا رہا ہے اس کو ظاہر کر دیتا ہے تو اس کی توبہ بھی قبول ہوتی ہے لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مزید ڈرائے کہ جو ایسا نہیں کرتا ان پر اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لانت بھی ہے وہ ہمیشہ جنہوں میں بھی رہیں گے اور ان پر اللہ کا عذاب بھی حلقہ نہیں ہوگا جنہوں کا عذاب بھی اور نہیں انہیں کوئی مولد دی جائے گی تو ہم سب کو کیونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ آیت اس کے اس میں ایک طرح عمل اور غطیرہ شیوہ تو یہودیوں کا بیان کیا جا رہا ہے اس میں عبرت ہمارے لیے بھی ہے کہ ہمارے جو علماء اپنے مسئلک کو سچے ثابت کرنے کے لیے جھوٹ کو بھی سچ ثابت کرنے پر تل جاتے ہیں دوسرے لوگوں کے پوائنٹ آف ویو تاکہ ان کا پوائنٹ آف ویو کمزور نہ ہو جائے لوگوں کو بتانے پر ہی تیار نہیں ہوتے ہیں انہیں بھی اس سکر سیبرت حاصل کرنا چاہیے کہ وہ دین کے آقامات کو چھپا رہے ہیں جو دین میں اللہ تعالیٰ نے وسط رکھی ہے جو دین میں اسلام کے دین میں اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کے لیے گنجائش رکھی ہے وہ جان بوجھ کر اپنے مکتبہ شکر کو سپورٹ کرنے کے لیے اس گنجائش کو حدم کرنے پر تلے ہوئے ہیں کہ وہ یہودیوں کی طریقے پر چلنے ہیں ان سارے عذاب کو انہوں نے بھی پھر یہودیوں کی طرح بگتنا ہوگا تمہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے حق کو ہمیشہ دل کھول کر بیان کرنا چاہیے اس کا کوئی گوشہ ایک فیصد بھی نہیں شپانا چاہیے اور اسی طرح باطل کا باطل ہونا بھی لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے اور یہ ہی ہمارے دین کا تقاضی بھی ہے اور یہ ہی اللہ اور اس کے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا کام بھی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو امن کی توفیق تعالیٰ فرمائے جی سیر آمین سلام آمین ایک تو تھا سیر جی لانت کرنے والے البتہ جو لوگ توبہ کر لے اور اپنی اصلا کر لے سار جی میں اپنی بات کروں گا مسلمانوں کی بات کروں گا یودیوں کی بات نہیں کروں گا ویسے تو یہاں پہ یودیوں کا بھی ہو رہی ہے بات اور ہماری بھی ہو رہی ہے آپ نے ایسے بتایا اپنی آیت میں ہم بھی سار جی توبہ کرتے ہیں کسی گناہ سے پھر دوبارہ کر لیتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رقیم ہے ہمیں معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ دل میں آتا ہے کہ ٹھیک پھر توبہ کر لیتے ہیں پھر توبہ کر لیتے ہیں پھر گناہ کرتے ہیں پھر توبہ کر لیتے ہیں اور ہم بہت زیادہ کہتے ہیں دوسرے کو بھی میں نے کافی دفعہ سنے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں جی یہ مولویوں نے تو بہت بڑا چڑھا آکے تو بتاتے ہیں بہت بڑا چڑھا آکے ڈراتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ خود یہ اتنی توبہ یہ قبول ہو جاتی ہے اگر مثال کے طور پر میں روز توبہ کرتا ہوں یہ وہ بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتائی کہ جو بار بار توبہ کرتے ہیں پھر اس کو توڑے پھر گناہ کرے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا یا نہیں بعد حدیث میں آتا ہے کہ وہ بندہ اللہ سے مضاق کر رہا ہے اور ظہر ہے جو اللہ سے مضاق کرتا ہے اللہ اس کو پسند کیسے کرتا ہے لیکن یہ حتمی اور یقینی بات نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی کی صلی اللہ قفر و نحیم ہے بار بار بندہ گناہ کر کے اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو غیرہ اس بندوں کدھر جانے ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا ہے یقین ہے میرا تو یہ یقین ہے کہ بندہ جب بھی اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو وہ ضرور فر perish لیکن یہ ہے کہ کرنا نہیں چاہیے کیونکہ یہ اللہ کا معاملہ ہے کوئی عام معاملہ نہیں ہے کہ ہم بار بار غلطی کریں پھر کہیں اللہ معاف کر دے آئندہ نہیں کروں گا پھر وہی دورائیں تو یہ ایمان اور اسلام اور تقوی کے خلاف بات ہیں جو مومن ہوتا ہے وہ ایسا نہیں کرتا تو مطلب ہے کہ اس کا ایمان کمزور ہے تو پھر اس کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے دعا کرنی چاہیے اللہ مجھے ایمان پر ثابت کرنی عطا کرنا جی آمین سمامی سر جی دوسری آیت میں میں دوسری آیت سے بھی آپ سے ایک سوال کروں گا میں جب یورپ میں آیا تھا تو میری اتنی عمد تو نہیں تھی کام تھی تو میں نے کافی دنیا آ کے دیکھی وہ جو سائیوں ہو چکی تھی اپنے ویزے کے لیے یورپ کے ویزے کے لیے یہاں تک میں نے سنا تھا کہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ آپ اللہ معاف کریں تو باستفار مرزئی ہو جائے تو جرمنی کا ویزہ آپ کو پاکستان سے ہی مل جاتا ہے اور کچھ لوگوں نے ایسا کیا بھی ہے کچھ لوگ سر جی کرتے بھی ہیں میری نظروں کے سامنے بھی کچھ لوگ گزرے ہیں کہ ایسے کرتے ہیں ان کی تو بغبول ہو جائے گی جنہوں نے جان بوچ میں نہیں سمجھتا کہ ایسے لوگوں کی ہو یہ تو پھر ایمان سے کفر میں نکل کر جانے والی بات ہے کوئی ایمان مذاق تو نہیں ہے کہ ہم ایک مٹ کے لیے اس کو چھپا لیں کہ ایسی بات تو نہیں ہے یہ تو بہت سخت گناہ ہے کیونکہ ایسے لوگوں کی توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے اس کو ہم کافر کہہ سکتے ہیں سر جی زہرے پھر وہ کافر ہی ہیں جو آپ نے آپ کو کافر شو کر کے جا رہا ہے مالی فائدے کے لیے تو مسلمان تھوڑا ہو سکتا ہے میں یونان میں تھا تو ایک پتھان تھا اس کو پاسپورٹ مل گیا تھا تو وہ اللہ اللہ اس کی مغفر کرے فوت ہو گیا وہاں پہ تو انہوں نے اس کو سائیوں کے قبلستان میں دفنا دیا تھا تو بعد میں اس کے بھائی آئے تھے جہاں پہ میں رہتا تھا وہاں پہ ایک بھائی تھے ان کے پاس آئے تھے تو وہ کہتے تھے ہمارے ساتھ چلو جل کے بات کرو ان سے کہ ہمارا بھائی مسلمان تھا مگر وہ سائی کہتے تھے کہ یہ مسلمان نہیں تھا یہ ہمارے پاس پیپر ہے اس نے شادی کی تھی ہماری بیٹی سے یا بہن سے اور یہ بعد میں سائی ہو گیا تھا مقاعدہ سائی ہو گیا تو اس کو انہوں نے وہاں پہ دفنا دیا تھا ایک لڑکا تھا سر جی جو کہتا تھا کہ میں مسلمان ہوں اس کے بھی بعد میں اخبار میں بھی انہوں نے دے دیا تھا کہ یہ سائی ہو گیا ہے اس کے انہوں نے کنٹریکٹ بھی جو تھا میریج سارٹیف ٹیک وہ بھی شوہ کر دیا تھا کہ یہ بقاعدہ سائی ہو گیا تو جب سائی ہوتے ہیں یہ ہم نے ایک آیت پڑی بھی تھی جب یہ سائی ہوتے ہیں یعظیودی ہوتے ہیں ان کو ایک مخصوص طرح کی عبادت کی جاتی ہے کہ یہاں پہ یورپ میں وہ بچے کو نلاتے ہیں اس میں شراب اس کو کہہ ساتے ہیں اندوروں کا جو جوس نکالا ہوتا ہے انہوں نے اس کو کہتے ہیں کراسی کہتے ہیں اس میں بچے کو نلائے جاتا ہے وہ بقاعدہ اس کو اسلیپ کلنا آیا جاتا ہے تو یہ سارے پراسس سے گزار کے تو وہ ان کو سائی کرتے ہیں تو آپ کا کہنے کا مطلب ہے یہ بندے سائی ایسا ہی ہو جاتے ہیں جو وہ بات میں مسلمان نہیں ہو سکتے جی بلکل ہو جاتے ہیں نہیں ہو سکتے ہیں کہ پھر وہ اپنے جو ڈاکومنٹس ہیں میں اپنے آپ کو مسلم شو کرنے کی ہم نے دوبارہ اختبہ کر کے اسلام قبول کر لیا ہے اس کے علاوہ اگر ان کے ڈاکومنٹس میں یہ لکھا ہوا ہے تو پھر وہ یہی رہیں گے تو توبہ کرنی چاہیے بہت علم کیا ہے انہوں نے دنیا کے فیدے کے لیے پیسے کی خاطر اپنے ایمان بیشتی ہے تو تیسری سارجی میں یہ جو آیت تھی نمبر نہیں مجھے یاد اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جن پر لانت ہے اللہ کی اور فریشتوں کی اور سب لوگوں کی ہمیشہ رہیں گے اس میں نہ حلقہ کیا جائے گا ان سے عذاب نہ انہیں مولد دی جائے گی سارجی یہ جو لوگ خودکشی کرتے ہیں یہ بھی جن بھی ہے یہ اگر مسلمان کو خودکشی کر لیتا ہے تو گناہ تو بہت بڑا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ پکا اس نے جن میں نہیں رہنا ہوگا جاہا سکتا ہے جن میں لیکن کچھ وقت کے لیے جائے گا جنت میں اس میں جانا ہے خودکشی کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا خودکشی بہت بڑا گناہ ہے لیکن جس طرح دوسرے بڑے گناہ کبھی رہن انہیں کی طرح گناہ ہے وہ بندہ مسلمان ہی ہوتا ہے کہنے کہ مطلب ہے کہ وہ بندے جیسے دوسروں کو سزا ملے گی تو وہ معاف کر کے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں ڈال دے گا ان کو بھی ڈال دے گا آہ جی ان کو ضرور پاکستان میں اللہ تعالیٰ معاف کرے تو بس دفعہ صاحب جی بڑی دفعہ میں نے خبروں میں سنیا ہے کہ ایک ماں نے اپنے سارے بچوں کو زہر دے دیا بعد میں خود زہر کھا لیا یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے یہ ویسٹ میں بہت ہے شو کوئی نہیں کرتا پاکستان میں نیر میں چھلانگ لگا دی بچوں کو بھی ساتھ ہی لے کے دوب گئے غربت کی وجہ سے بھوک کی وجہ سے جو ذہنی مطلب لوگوں کو ٹینسن ہے وہ ادھر کی نسبت کم ہے ادھر بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں کل کے پرسوں بھی میں اور میں سن رہا تھا پتہ نہیں کون سے ملک میں ایک جو امریکن جو تھا نا فوجی تھا جو ادھر سے گئے تھا غنستان ایراغ سے اس نے چار بندوں کو مار دیا وہ بعد میں انہوں نے تحقیق کیا ہے تو اس نے پتہ چلا کہ یہ تو ذہنی مریض بن چکے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے جی ہمیں اللہ تعالیٰ ہم نے جو پڑھا لکھا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق اتا سنا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے سارجی آمین وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُنْيَا خَسَنَةٌ وَفِي اللَّا آخِرَةِ خَسَنَةٌ وَكِّنَا عَضَابَ النَّارِ اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا کی تمام بلائیت تافرما اور آخرت کی بھی تمام بلائیت تافرما اور ہمیں جعنم کے عذاب سے بچا موسیقی 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 موسیقی